پیارے سامین و ناظرین کہ ہمارے ساتھ اور ہمارے گھر میں جنات اور اثرات کا معاملہ ہے اور جنات ہمیں شدید قسم کا تنگ کرتے ہیں اور اثرات ہے ہمارے گھر میں ہمیں پتہ نہیں کہ یہ جادو کے ذریعے چھوڑے گئے ہیں یا ویسے ہی جنات ہیں لیکن ان جنات کی وجہ سے ہم اپنا گھر سستے داموں سیل کرنے پر اور بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں اس کے لئے کوئی حمل اور کوئی وضیحہ بتائیں پیارے سامین و ناظرین اس کے لئے دو چیزیں ایک تو گھر میں سور باقرہ کی تلاوت لگایا کریں نماز کے احتمام کریں خوشبو گھر میں لگائیں جو خوشبو والی اگر بتی ہیں یہ لگائیں اور گھر کو پاک صاف کریں بالخصوص رات کے برتن گھر میں نہ چھوڑیں رات کو بالکل کچن صاف سترہ کریں اور رزق روٹیوں کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں ان کی بے حرمتی نہ ہو جگہ جگہ ایسے نہ ہو کہ روٹیوں پڑی ہوئی ہوں گندے برتن رات کے وقت پڑے ہو اور وہ دن کو گیارہ بجے دلتے ہو اس وجہ سے گھر میں رزق میں ببرکتی آتی ہے بیماریاں پھیلتی ہیں بے اتفاقی اور لڑی جگڑے گھر میں آتے ہیں اور جنات اور شیعتین کا نا اس گھر میں جو ہے نا پھر آستہ آستہ غلب ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے پرحیز کریں باقی سب سے پہل عمل یہ ہے کہ گھر کے درمیان میں کھڑے ہو کر جیسے ٹی وی لاؤنچ ہوتا ہے آپ نے سات ازانیں پڑھنی ہیں پہلی ازان آپ نے قبرے کی طرف مو کر کے آپ پہلی ازان پڑھیں چاہے موبائل سے دیکھ کر پڑھیں یا زبانی اگر آپ کو یاد ہے مرد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور جب پہلی ازان مکمل ہو جائے تو قبرے کی طرف تین فون کے مارے ہیں پھر سیدھے آت کی طرف ایسے گھومتے جائیں یعنی گھوم کر پورے ایسے گول سرکر میں آپ نے سات ازانیں پڑھنی ہیں اور جس طرف بھی آپ ازان پڑھیں گے اس طرف پھر تین فون کے مارنی ہیں اور آخری ازان جب مثلا آپ اس طرف آپ آگئے گمتے گمتے ازانیں دیتے ہوئے ساتوی ازان آپ جس طرف بھی دیں گے لیکن پھونک اوپر چھت کی طرف تین فون کے مارنے ہیں ایک عمل آپ یہ کریں سات ازانوں والا مارن اس کے بعد آپ چاہے زبانی پڑھیں یا موبائل پر دیکھ کر سورہ مومنون پارہ نبر اٹھارہ اور اس کی جو آخری چار آیات مبارکہ ہیں اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ آبَسْ سے لے کر اینڈ تک یہ جو چار آیات ہیں ان چار آیات کو آپ نے سات مرتبہ پڑھ کر جو ہے پورے گھر میں ہر ہر کمرے میں ایسے پھون مارنے یہ عمل آپ میں کہتا ہوں صرف سات دن کریں اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کی اثرات جنات اور ان کا تنگ کرنا ان کی شرارتیں ہر چیز ہتم ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے اہلحانوں کی حفاظت فرمائے جادو جنات شریعت اور مشر سے آپ کی حفاظت فرمائے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ